ہمارے بیچ ہمارے بہت سے علماء ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مگر میں میڈیا کی بھی بے چینی کو سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہماری آواز اگر میڈیا نہ ہو تو ہماری آواز اس وکٹوریا اسٹریٹ کیمپس سے باہر نہیں جا سکتی ہے ہماری آواز کو اس وکٹوریا اسٹریٹ کی چاہر دیواری سے اسیہ کالی سیدو ملتحال کی چاہر دیواری سے باہر نکال کے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ہمارے یہ میڈیا کے ارکان پہنچاتے ہیں میں شکر گزار ہوں مولانا مرزا ممتاز علی صاحب بھی آگئے ہمارے بیٹ میں مظفر نگر سے ہمارے راشد بھائی بھی آگئے مجھولا سادات سے اور سہارنپور چلکانہ سے سمجافری صاحب بھی آگئے ہیں جناب ہمارے ڈاکٹر زیدی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو سب حضرات یہاں کو پر آگئے ہیں کیونکہ دیکھی یہ وقت بہت کم ہے اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا حجت اسلام مولانا سید افتقار میندی صاحب کا یہ بھی پرچی میرے پاس آئی ہے ایک نام آیا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور نو رات رہے اور ہم نے چھٹی دیکھ کے ہی سہولت دیکھ کے ہی آج یہ پروگرام رکھا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور میڈیا نے مجھ سے یہ بات کہی کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارا تو خیال کیا ہوتا تو ہم بھی آپ کا خیال کریں گے اور ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ وقت کے اندر بات مکمل کریں اپنی اب میں گزارش کروں گا حجت اسلام آلی جناب مولانا زہیر احمد خان صاحب افتقاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ادھار کریں حجت اسلام مولانا زہیر احمد افتقاری صاحب کے بلا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام کلکم رائن وکلکم مسئول محترم صدر حاضرین جلسہ علماء کرام ذاکرین اعظام و موزدین شہر سلام علیکم موضوعات آپ کے سامنے ہیں میں نے امیر المومنین کے کلام سے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے مولا کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول تم تمام لوگ ہر حکومت میں رعایہ بھی ہو اور ہر حکومت میں ذمہ دار بھی ہو یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا کہ ہم ہندوستان کی ایک اقلیت در اقلیت قوم ہیں جس کو شیعہ اسنا شریعہ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے ہم نے شیعہ پر اسلاللہ بورڈ جو آج سے چند برسوں پہلے ہم لوگوں نے تشکیل دیا تھا خدیب اکبر جسی سرپرستی کی اور جو سب سے پہلے صدر تھے آخر میں ان کے لیے ایک فاتحہ ضرور آپ حضرات پڑھئے گا یہ ہمارے ایجنڈے میں بھی ہے مجھے یہاں پر پاک موضوعات جو ہے وہ شیعہ پر اسلاللہ بورڈ کے آج کے ازلاس میں رکھے گئے ہیں مجھے چند موضوعات ایسے ہیں جس سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ سب سے پہلے جو ہے وہ مسئلہ گائے کا ہے گائے سے کہا کہ قضبیحے سے یا سیلیٹر ہاؤس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اسلام نے ہم کو تاقید کی ہے کہ جو ہے وہ گوشت تم کو کھانا ہے گائے تو گائے ہمارے گوشت کی کبھی تاقید نہیں کی گئی ہے مولا کائنات نے تو اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ تم اپنے پیٹ کو جو ہے وہ ہیوانوں کا قبرستان مت بناو ہیوانوں کا قبرستان مت بناو تو گاؤ کشی کی بات تو چھوڑ دیجئے زبیحہ کرنا ہمارے یہاں مکرو پیشہ ہے اس پیشے کو بھی ہمارے یہاں کبھی ایکسپ نہیں کیا ہمارے معصومین نے تاقید کی ہے کہ یہ پیشہ اچھا نہیں ہے اس سے قصاوت قلبی اور جو ہے وہ انسان کے اندر بغض حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں گورنمنٹ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ اپنی دوغلی پالیسیوں سے باز آئے آپ خود قانون پارلیمنٹ میں لائیے اور رانے کے بعد پورے ہندوستان میں بن کیجئے آپ کے کسی ہندوستان کے کسی اسٹریٹ میں کہیں پہ قانون ہے کہ وہاں گائے کٹے گی باز زلوں میں گائے کٹتی ہے تو یہ دونوں پہ سواری مت کیجئے ورنہ دیج بڑھ جائے گا ملتباہ ہو برباد ہو جائے گا لیکن پھر یہی کہنا پہتا ہے بغل جکر مراد آبادی کے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہچے ہم نے ہماری قوم میں ہمیشہ قوم کو باٹنے کی بات نہیں کی ملک کو توڑنے کی بات نہیں کی ہم نے ہمیشہ اتحاد اور اتفاق اور ایک اچھے شہری کے حیثیت سے ہم نے زندگی اس ان دوستان میں گزاری لیکن ہماری حکومتوں نے ہم کو دیا کیا ہم کو حکومتوں نے کچھ بھی نہیں دیا جو ہمارا حق تھا اس طریقے سے ہم کو ہمارے حکومتوں نے حق نہیں دیا بلکہ ہم یوگی جیس سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے آپ نے جو وہ کہتے ہیں الیکشن مینیفیسٹو سے پہلے ہمارے وطن کی کربلا کا حوالہ دیا اور کہ کربلا اگر سماج وادی کی گورنمنٹ آئی ہے تو کربلا دوست لکھنو میں یوپی میں یا کربلا بنیں گی اور یا قبرستان بنے گا کوئی مٹا نہیں سکتا یہ تقریر یوپ ٹو پہ موجود ہے اور یاد رکھئے کہ کربلا کا نام آپ مطلب یہ کربلا ڈسپیوٹ نہیں ہے کربلا ہندو بھی مانتا ہے کربلا سنی بھی مانتا ہے کربلا سردار بھی مانتا ہے کربلا کبھی بھی جو وہ ڈسپیوٹٹ نہیں رہی اور کربلا کا نام آپ کو نہیں شامل کرنا چاہیے تھا ہمیں یہ شکاہ ہے شکواہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نکالیں اور جو ہے وہ اس بات کو نہ لائیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کربلا سے بھی جو ہے وہ آپ کے نظریہ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ کربلا سے بھی آپ بغض رکھتے ہیں لہذا اس مسئلے کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب یوگی عدیتیا ناب کو صاف کرنا چاہیے اور ہماری کمیلٹی سے معذرت کرنا چاہیے کہ ہم نے کربلہ ہم کو غلط لوگوں نے انفارمیشن دی اور ہم نے کربلہ کا نام دیا اس کے بعد اب مسئلہ آتا ہے کہ سچر کمیٹی کا تو بالکل اس کے اوپر تقریریں ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر امور کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ شیعوں کا پوری طریقے سے خیال رکھیں کہ یہ پر آمن ترین قوم ہے اس کا نہ دہشت گردی سے کوئی لینا ہے نہ ترریرزم سے کوئی لینا ہے نہ کیا کہتے ہیں نہ کسی طریقے کی بربریت ہم کرتے ہیں نہ کسی سادش میں نہ کسی جو انڈی نیشن میں ہمارے پلان میں ہماری کمیلٹی کا کوئی آدمی شریک نہیں ہے اور نہ ہمارے جمعان اس طریقے جاتے ہیں مجھے تو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے توجہ چاہ رہا ہوں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تین طلاق کا مسئلہ ہے اور تین طلاق میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو چھوڑ کر چلا گیا بیرال باہر ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ آپ جو وہ پہلے تین طلاق سے ہم کو الگ کیجئے کیوں آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تین طلاق ہے مسلمانوں میں ہم بھی ایک ذمہ دار فرقہ ہے ہمارا شیعہ اسنا شریح ہماری فقہ جعفریہ ہے سارا میڈیا کہتا ہے کہ مسلمانوں میں تین طلاق مسلمانوں میں تین طلاق ہم مسلمانوں میں نہیں ہے ان مسلمانوں میں نہیں ہے کہ جو تین طلاق کو مانتے ہو لہٰذا آپ کو کہنا چاہیے کہ شیعہ فرقے کو شیعہ مذہب کے لوگوں کو چھوڑ کر اسلام کے دوسرے فرقوں میں ہے جہاں وہ تین طلاق رائل ہے اور شیعہ کومنٹی جو ہے پھر ہومن رائٹ کے مطابق تین طلاق کو نہ ان کے فقہ ایکسپ کرتے ہیں نہ ان کے عائمہ ایکسپ کرتے ہیں اور یہی بات نہیں میں میڈیا سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جاہل سیاست عبدانوں کو اور کچھ دے پڑھے لکھے لوگوں کو میڈیا میں بیٹھال کر اس بات کو بحث نہ کریں اس میں پڑھے لکھے اس میں جاننے والے اس میں فقہ پر دسترس رکھنے والے اور اس میں فقہ جعفری پر عبور رکھنے والے اور اسلامی فقہ پر بہترین ماہرین کو بیٹھالیں اور ہمارے شیعہ پر اسطلہ بوٹ کے نمائندے کو بھی بلائیں اور اس وقت ہم فاضح کریں گے جیسے اللہ میں ہلی نے الجادتو کا اللہ بندہ کے دربار میں جا کر تین طلاق کو باطل کر کے اور چاروں فقہ کو شکست دی تھی اور فقہ اسمہ شریعہ کو منوایا تھا اور اس کے بعد الجادتو نے شیعہ کا اعلان کیا اور جب وہ اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہوئی اور جب وہ طلاق کے مسئلے کو کنڈم کیا تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آل انڈیا لیبل پر سارے ہندوستان کا میڈیا ہم کو بھی بلائیں اور تمام مسلم علماء علماء کو چاہے جس ملک کے چاہے بلالے اور اس کے بعد ایک ڈیبیٹ کرائے اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہلگ ہو جائے گا اور دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ تین طلاق جب وہ خلیفہ ثانی کی بھی تجہ رائب کیوئی ہے نہ اس کو قرآن حکم دیتا ہے نہ اس کو سیرت پیغمبر بتاتی ہے بلکہ ہمارے آئیمہ نے تو ہمیں آئیمہ نے بھی باطل قرار دیا ہے کہ ایک سلاح ساس میں تین طلاق قہنے سے باطل ہو جاتی ہے ہاں تین طلاق قہنے سے نکانی ٹوٹتا بلکہ ہمارے علماء نے اس کو کنڈم کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سوادے کیا ہے کہ ایتی ایک وقت میں تین طلاق نہیں ہو سکتی اس کے بعد اللہ میں شیخ مفید علی الرحمہ نے مناظرات شیخ مفید میں اپنے لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر علماء کو شگز دی اور انہوں نے ثابت کیا قرآن کی آیات اور حدیث کے ذریعے سے کہ تین طلاق جو ہے وہ باطل ہے ہمارے آئے ایک وقت میں تین طلاق نہیں ہو سکتی تو میری یہی گزارش ہے کہ میڈیا ایسے نہ دوڑے ایسے لوگوں کو میڈیا ون نہ لائے کہ جو جو ہے وہ اپنے موقف کے بات کرتے ہیں اور ہمارے موقف کو بھلا دیتے ہیں تو میری یہی گزارش ہے کہ ہمارے موقف کو قائدے سے سنا جائے اور اس کے بعد دنیا سمجھ جائے گی کہ حق کو یالو حق سب سے زیادہ اوچا ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں ہے وآخرو دعوانا الحمدللہ رب العالمين